کے لیے اور اس ٹی ٹی کیس میں آلڑی ان کے خاندان کے پانچ لوگ مفرور ہیں اور جو چودہ کے چودہ اس میں ملزم ہیں وہ سب ای سی ایل میں ہیں اور آرٹیکل ٹونٹی فائی بھی یہ کہتا ہے کہ جب باقی ملزم جو ہیں وہ ای سی ایل پہ ہوں تو کسی ایک ملزم سے خصوصی سلوک نہیں ہو سکتا انہوں نے ایک کوٹ کا فیصلہ کیا ہے اور شہزاد اکبر صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ وہ کوٹ کا فیصلہ بھی بلیک لسٹ پہ ہے شباز شریف بلیک لسٹ پہ نہیں تھے وہ ایک ستائیس سات مئی دوزار اکیس کے آرڈر پہ تھے لیکن تین چیزیں ہوتی ہیں نمبر ون اس بلیک لسٹ جو کہ پاسپورٹ آفیس ڈالتا ہے نمبر ٹو اس پی این آئیل جو کہ ایف آئی اے ڈالتا ہے نمبر تھریز کے کیبنٹ کمیٹی جو ہے وہ تین لوگوں کی کیبنٹ کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور کیبنٹ کو ریکمنڈیشن کے لیے بھیجنا ہوتا ہے سو تینوں عراقین نے نیب کی اس ریکویسٹ کو شباز شریف کو ای سی ایل میں ڈالنے کے لیے درست تصور کیا ہے اور تینوں نے یونانی مسلی شباز شریف کا نام جو ہے وہ ای سی ایل میں ڈالنے کی کیبنٹ کو سفارش کر دی ہے سو وہ آہ پروسس پہ کرے آج کرے صبح کرے سو کیبنٹ کمیٹی آہ ای سی ایل کی جو کمیٹی ہے اس نے شباز شریف کا نام جو ہے وہ ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش کر دی ہے اور اس کی یہ خود گرنٹر ہے یہ جو بھاگے جا رہے ہیں ایک دن میں سارے کام مکمل کر رہے ہیں یہ خود نواز شریف صاحب کے گرنٹر ہیں اور نہ صرف گرنٹر ہیں ہمارے پاس کوئی ان کی درخواست نہیں آئی پندرہ دن کے اندر اندر امپورٹنٹ بات جو میں آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں پندرہ دن کے اندر اندر شباز شریف ہمیں ریویو کی درخواست دے سکتے ہیں اور وہ خود آ کے بھی پیش ہونا چاہے تو ہمارے اس فیصلے کے خلاف جس کو کے کیبنٹ کل یا آج شام کسی وقت آہ اس کی اجازت دے سکتی ہے وہ انٹیریئر منسٹری کو ریویو کی درخواست دے سکتے ہیں پندرہ دن کے اندر اندر اور انٹیریئر منسٹری نے نوے دن کے اندر اندر ان کی ریویو کو فیصلہ کرنا ہے اور اگر وہ خود شباز شریف بھی اپیر ہونا چاہے اس ریویو پٹیشن ریویو کی درخواست ہمارے پاس وہ خود بھی اپیر ہو سکتے ہیں اور کوئی میڈیکل گراؤنڈ نہیں ہمیں بتائی گئی کوئی کچھ نہیں تھا پہلے کیسز میں میڈیکل گراؤنڈ تھی سو دو باتیں اس کے بعد تین سوال اور پھر شہزاد اکبر صاحب نمبر ون کہ تینوں اور اکین نے اتفاق کے رائے سے آڈیو لنک پر شباز شریف کا نام نیب کی درخواست کو تسلیم کرتے ہوئے ای سی ال میں ڈالنے کی کیبنٹ کو سفارش کی ہے نمبر ٹو ان کو ریویو کا رائٹ ہے شباز شریف وزارت داخلہ کو پندرہ دن کے اندر اندر درخواست کر سکتے ہیں اور وہ خود اپیر ہونے کی بھی درخواست کریں تو ان کی ہم اپیر ہونے کی درخواست بھی اکسپٹ کر سکتے ہیں اور نوے دن کے اندر اندر ہم نے فیصلہ کرنا ہے تری کوئیسٹن دن شہزاد اکبر دیکھیں ٹی ایل پی میں ریویو کی ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں ان کو بھی ریویو میں پرسنل پیش ہونے کی بھی اجازت ہے ٹی ایل پی میں جو سولہ ایم پیو کے تحت سولہ سو ستتر لوگوں کو ریلیز کر دیا گیا ہے جن کے اوپر ایف آئی آ رہے ہیں دو سو اسی ایف آئی آ رہے ہیں اس میں جو لوگ ہیں وہ ابھی تک وہ لیگل پروسس سے گزریں گے لیکن جو سولہ ایم پیو کے تحت ہے اس میں دس سو چوہتر جو ہے عدالت نے ریلیز کی ہیں اور باقی جو ہیں جو ریلیز کی ہیں سولہ سو ستتر دس ہزار چوہتر عدالت نے کی ہیں سولہ سو ستتر جو ہے ہم نے ریلیز کی ہیں پچیس لوگوں کے کیسز جو ہیں ہم نے ویسے ہی ختم کر دی ہیں ویسے ہی وہ تھے باقی دو سو اسی جو ہے وہ ایف آئی آ رہے ہیں جو ہیں جن کے خلاف کٹی ہیں وہ عدالت کے تھرو جا سکتے ہیں تو مکرد جی غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے دیکھیں میں دیکھیں ابھی 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 ان لوگوں کے لیے کیونکہ یہ سوال آیا ہے کہ عمران خان عاشق رسول ہے ناموس رسالت کی بات کرنے والو ہم ناموس رسالت پہ قربان ہیں ہم نے لا بیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا آپ تو دوزار سترہ میں آئے ہیں اور یہ عاشق رسول تھا عمران خان کے جو ننگے پاؤں مدینہ کی گلیوں میں دو دن پھرتے رہے ہم بھی ان کے ساتھ تھے اور اس سے بڑا عزاز کوئی نہیں ہو سکتا کئی وزیر آزم آئے اور کئی چلے گئے کئی آئے اور کئی چلے گئے کہ ستائیسویں کی رات کو اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو اور ہمیں بھی مجھے بھی خاص طور پر گناہ گار انسان کو ستائیسویں کی رات کو روزہ رسول کا دروازہ بھی کھلا ہے اور خانہ کعبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے میری میں بہت دفعہ اللہ نے مجھے یہ سعادت دی ہے کہ خانہ کعبہ روزہ رسول میں جانے کی لیکن یہ عمران خان ہی تھا یہ اس کا سعودی عرب سے جو ایسے مجھے محسوس ہوا کہ بن سلیمان جو ہے محمد بن سلیمان they are just like friends اور وہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں کہ ہم فترانے کے چاولوں پہ یار شرم کرو تمہاری سوچ ہی جو ہے وہ فترانے والی ہے تم تمہاری سوچ نہ بالغ ہے فترانے اور چاولوں والی سوچ ہے عمران خان وہاں پہ دنیا کے اہم فیصلے کرنے گیا تھا اور عید کے بعد آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ عمران خان اور فلسطین کی سارا عالم اسلام عظمت کرتا ہے عمران خان نے بھی کی ہے غزہ کے حملوں کو اور کشمیر پہ ہونے والے ظلم کی ہم پرزور مظہرم کرلاس پہلے ہیں قیدیوں کے حوالے سے ہم نے معایدہ کیا ہے کمیٹی نہیں بنائی ہے منسٹری آف انٹیریر کے ساتھ دو معایدے کی ہیں گیارہ سو قیدیوں کو ہم سعودی عرب سے پاکستان شفٹ کریں گے جو چھوٹے کیسز میں ہیں ویسے میں نے عمران خان صاحب سے یہ درخواست کی اور ہم کیابنٹ میں بھی لے کے جائیں گے اگر ایک عرب رپیہ منسٹری وزارت داخلہ کو مل جائے سینکڑوں لوگ وہاں سے رہا ہو سکتے ہیں تیس ملزموں کو ہم واپس نہیں لے کے آ رہے جو ڈرگ میں یا سزا موت میں ہیں شیخ صاحب اسی سوار کے ساتھ شیخ صاحب میرے ایک چھوٹا تھا کہ آپ کے منسٹری اپیدر میں استقل ہے منسٹر اپیدر آئے اور اس سے بڑے ہیں بات کر رہے ہیں کل میں نے آئی جی کو فون کیا ہے آخری ہفتے میں کرائمز تھوڑا بہت عید کا سارے ملک میں ہوتا ہے میں نے خود کل آئی جی کو مکہ سے بھی فون کیا ہے اور اس کو کہا کہ اور انقریب ہم یہ دو تین چوکیاں ختم ہونے لگی ہیں پرائم منسٹر سو سے زیادہ موٹر بائک کا افتتا ہونے جا رہا ہے اور بیس گاڑیاں ہوگی بہتر سیکیورٹی نظام آگا ہے ایف آئی اے کا ہم کو کہا تھا شیزاد صاحب جی پہلا تو میں جو سب سے جو امپورنٹ چیز ہے جس وجہ سے آپ کو تکلیف دی ای سی ایل کے اوپر انٹی ایل منسٹر نے آپ کو بڑا تفصیل سے بتا دیا ہے آہ ٹوٹل آہ نیاب کی طرف سے دو کیسز اور بھی تھے ان کا نام بھی ریکمینڈ ہوا ہے ریفرنس کے اندر شیباز شریف کے ریفرنس کے اوپر یہ جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو جس کے وجہ سے کابینہ کی سب کمیٹی نے یہ ریکمینڈ کیا ہے وہ یہ ہے کہ شیباز شریف کا اس وقت مقدمہ جو ہے وہ چل رہا ہے لاہور کی اتصاب عدالت میں نہ صرف ایک کیس میں جو کہ یہ ٹی ٹی والا اور مری لانڈرنگ والا کیس ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کے تین چار اور کیسز بھی ہیں جس میں رمضان شگر مل کا کیس ہے چودری شگر مل کیس میں یہ ملزم ہیں اس کے علاوہ ایف آئے کے کیسز میں منی لانڈرنگ میں تو یہ مختلف کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں اب اگر شیباز شریف کو اس وقت جانے دیا جاتا یا جلے جاتے تو وہ تمام کیسز جو ہیں وہ التوا کا شکار ہو جاتے اور باقی جو اس کے اندر کو اکیوزڈ ہیں ان کی بھی حق تلافی ہوتی اور یہ ایک سوابدید ہے اس ایجنسی کی جو پروسیکیوٹ کر رہی ہے یا انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کہ جب وہ مناسب سمجھے اس کے پاس مناسب گراؤنڈ ہوں وہ ریکمینڈ کر سکتی ہے فر پلیسمنٹ آن ایسیل تو انہوں نے جو پلیسمنٹ کی ہے اس کو آج آہ کیابنٹ کی سبکویٹی نے پروف کر کے کیابنٹ کو بھیج دیا اس کے اوپر جو آپ کیابنٹ کا ڈسین آ جائے گا اس کے بعد سے وہ ایسیل کے اوپر چلے جائیں گے ریویو کا پروسس آپ کو بتا دیا ہے انٹی اے منسٹر صاحب نے دوسرا جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس کی وجہ سے حکومت بھی سمجھتی ہے ان اس اگزسٹنگ کیسے سے ہٹ کے جس کا دو دن پہلے بھی ذکر ہوا آپ نے ریپورٹ بھی کیا آہ ایک ہماری لیگل کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی جس میں آہ ایک ماضی کا کیس ہے جو ان ریزولڈ کیس ہے جو کیس حل نہیں ہوا وہ ہدہبیا پیپر مل کا کیس ہے پچھلے دو تین دنوں سے کافی اس پہ رائے یہ بھی آ رہی ہے کہ شاید یہ کیس کھل نہیں سکتا دیکھئے دو چیزیں میں تواتر سے پچھلے دو دن سے جتنے میڈیا چینلز پہ بھی گیا صحابیوں سے بات کی ایک تو بڑا سمپل سا ہے کوئی بھی کیس چاہے وہ بند ہو چکا ہو اگر اس میں نیو فاؤنڈ ایویڈنس ہو یعنی کہ کوئی ایسی شہادت یا چیز سامنے آئے جو پہلے کیس یا ریفرنس کا حصہ نہیں تھا تو یہ تو اس کیس سے ہٹ کے بھی ایک یہ مصممہ حقیقت ہے قانون ہے کہ وہ نیا کیس کھل سکتا ہے اس لیے جو اس وقت لوگ سوچ رہے ہیں اور نہیں جی یہ تب بند ہو گیا سی کھلے گا نہیں تو ان کے لیے تو یہ میں سمپل سی ایک آپ کو جنرل بات بتا رہا ہوں جنرل پرنسپل آف لاو بتا رہا ہوں دوسرا اس کیس کے اندر سپیسیفک چیزیں جاننے کے لیے بڑا ضروری ہے مسلم لیگ نون آپ کو پتا ہے کہ گمراہ کرنے کا نیرٹیف بننے میں ماہر ہو چکی ہے پچھلے کچھ سالوں سے اچھا وہ یہ نیرٹیف بیلڈ کر رہے ہیں کہ جیسے دیبیا پیپر مل کے کیس میں ان کی بریت ہوگی تھی یہ بات درست نہیں ہے ان کی بریت نہیں ہوئی اس کیس میں بری آپ کیس میں تب ہوتے ہیں کہ ٹرائل چلے مقدمہ چلے شادتیں پیش ہوں پھر آپ کی بریت ہوتی ہے یہ ٹیکنیکل کے بنیاد کے اوپر کیس بند ہوا ٹیکنیکل کے بنیاد پہ کیس ایسے بند ہوا کہ جس طرح بھی بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے اس طرح ماضی میں بھی جب یہ ہدیبیا پیپر مل جو کہ پاکستان میں منی لانڈرنگ کی کیسز کی وہ کہتا ہے نا مدر آف آل کیسز ہے وہ والا کیس ہے یہ جب یہ کیس داخل ہوا تھا دو ہزار میں تو یہ فوراً اس وقت ڈیل کر کے آپ سب کو یاد ہوگا یہ جدے چلے گئے تھے یہ کیس کبھی اس نے ڈیڈ ناٹ سی اڈے ان کوٹ اس کے شواہد پیش نہیں ہوئے کبھی کوٹ میں نہیں چلا جب یہ واپس آئے تو انہوں نے اس وقت میل بلاب کر کے یہ کیس بند کر لیا کیونکہ اس وقت نہ نیب نے پرسو کیا آپ اس میں دو جو ان کا لاہور ہائی کوٹ کا ڈسین ہے وہ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس لاہور ہائی کوٹ کے ڈسین میں وفاق کا جو اٹانی جنرل بیش ہو رہا ہے وہ بھی کہتا ہے جی کہ ہم کیس کو پرسونی کرنا چاہتے ہیں نیب بھی کہتی ہم کیس کو پرسونی کرنا چاہتے ہیں کیس کبھی کوٹ میں چارٹ شیٹ ہوا نہیں تو پھر کیس نے تو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ بند ہی ہو جانا تھا پھر اس چیز کی بھی جہاں پہ اپیل کرنی چاہیے تھے جس ادارے کو اس نے ویدن ٹائم اپیل نہیں کی اور بعد میں جب کچھ سالوں بعد اپیل کی تو سپریم کورٹ نے اوبیسلی یہی کہنا تھا کہ بھئی ٹائم بار ہو گئی ہے تو ان چیزوں کی وجہ سے یہ کیس بند ہوا تھا فیکچلی یہ کیس ختم نہیں ہوا اب یہ تمام چیزیں جو ہیں ہماری جو آہ لیگل ٹیم ہے اور اس میں ہم نے کنسلٹ کیا ٹانی جنرل کو بھی کنسلٹ کیا پرائیویٹ کانسلز بھی ہیں ہمارا یہ سمجھنا ہے اور یہ ماننا ہے کہ ٹیکنیکل پرانکو نیوات کے اوپر یہ بند ہوا ہوا کیس اس کے اندر جو شواہد ہے کیونکہ دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک تو چیز ہے کہ جرم ہوا کازی فیملی کے نام کے اوپر منی لانڈرنگ ہوئی اور بہت زیادہ بڑی منی لانڈرنگ ہوئی اور اس کے نتیجے میں شریف کا ایک امپائر کھڑا کیا گیا اس منی لانڈرنگ کے نتیجے میں جس طرح ابھی حالیہ وقت میں ٹیٹیوں کے وجہ سے ایک نیا امپائر کھڑا کیا اور دودھ اور ککڑی اور مرگی بتا نہیں کیا کے شروع کیا جو نوے کی دہائی میں شریف امپائر نے ترکی کی دو دہائیوں میں شریف امپائر نے ترکی کی ایک تھا نوے کی دہائی جس کے پیچھے کازی فیملی کی دہائی کازی فیملی کی دہائی ہے ان بچاروں کو لوٹ لیا ان کو پتہ نہیں تھا اور ایک یہ سن دو ازار کے بعد کی ترکی ہے شریف خاندان کی جس میں دودھ کی نیرے بند بہادی انہوں نے اور ساتھ یہ مرگی کا کام کیا فیڈ کا کام کیا اس کے پیچھے بھی وہ بچارہ منظور پاپڑ والا اور محبوب حاکر یہ لوگ تھے دونوں کا وہ ہے تو جب یہ مقدموں کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے تو انشاءاللہ ان مقدموں کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے کیونکہ وہ جو شوائد جو ان خاندان کے سمدھی ہیں ساکھ ڈار صاحب انہوں نے ون سکس فور کا سٹیٹمنٹ دیا ہوا ہے آپ اس کو ریٹریکٹ نہیں کر سکتے جی کہ مجھے آپ نے دونس داندلی سے کر آیا تھا وہ آپ ایک جوڈیشل آفیسر کے سامنے دیتے ہیں وہ آپ نے نیو یا اعتصاب بیرو کے سامنے تو نہیں دیا تھا تو یہ تمام حقائق جو ہیں شوائد اپنی جگہ موجود ہیں ایک کیس جو فائل ہوا تھا وہ کلوز ہو گیا لیکن وہ جو شوائد وہ جو جرم سہزد ہوا وہ اپنی جگہ موجود ہے وہ بھی کیونکہ کھلنے جا رہا ہے حقوق نے فیصلہ کیا ہے تو اس لیے ان کے بھی نکلنے کی کوششیں تیز ہوتی جا رہی ہیں تو آنے والے دنوں میں اس چیز کو بھی پرسو کیا جائے گا لاس سنٹنس جو میں کہنا چاہتا ہوں تینکیو فر ایوری باڈی کہ یہ بھاگی جو شہزاد اکبر نے کہا یہ بھاگی سہری کے وقت جو ہے وہ ہدیبیا کے کیس کے کھلنے کی وجہ سے رہے تھے یہ بھاگنے کی بنیادی وجہ ہی ان کی یہ تھی کہ یہ ہدیبیا کیس سے خوف زدہ تھے اور آج جو ہے کیبنٹ کمیٹی نے ان کا نام نیب کی درخواست میں ای سی ال میں ڈارنے کے لیے کیبنٹ کو بھیج دیا ہے اور یہ پندرہ دن کے اندر اندر شہباز شریف ریویو کی درخواست وزارت داخلہ کو دے سکتے ہیں اگر یہ خود بھی پیش ہونا چاہیں گے اگر ریویو میں پیش ہونا چاہیں تو ہم اس کو ایکسپٹ کریں گے دانکو قوم تو یہی تاثر لے گی کہ یہ نظام کرپ لوگوں منی لانٹرن کے خلاف مضبوط نہیں ہے اس کے لیے ابراہن خان صاحب نے پرائمیسٹر نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ آخری حد تک جائے گی بیشتر ہے